بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ نو جون سے پانچ ماچوں کے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل سیریز کھیلی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ ساؤتھ افریقہ کے ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے بھارتے ٹیم کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ ایل راول کو بھارتے ٹیم کی کپتانی دی گئی ہے اس سیریز پر کئی سینئر خیلاریوں کو ارام دیا گیا ہے جن میں ویراد کولی روح شرم آدھی شامل ہیں برحال بات کریں ساؤتھ افریقہ کے ٹیم کی تو نو جون سے ہونے والی سیریز سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے ٹیم نے بھارت میں لینڈ کیا اور ٹیم کے ٹوٹر ہینڈل سے کچھ فوٹوز کے ساتھ پوشٹ کیا گیا کہ ٹیم بھارت آ چکی ہے دلی ائرپورٹ پر ٹیم کا بھوے سواگت کیا گیا اور بس کے دوارہ ٹیم کو ہوتل تک پہنچا آیا گیا آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم میں بھی کئی یو آو کو اس سیریز میں موقع دیا جا رہا ہے سیریز کی بات کریں تو پہلا ٹی ٹونٹی ماچ نو جون کو ارون جیٹلی سٹیڈیم دلی میں کھیلا جائے گا دوسرا ماچ بارہ جون کو کٹک کے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا براغ تیسرے ماچ کی بات کریں تو چودہ جون کو وشاکہ پٹنم کی کرکٹ سٹیڈیم میں تیسرا ماچ ہوگا وہی چوتھا ٹی ٹونٹی ماچ سترہ جون کو راجکوٹ کے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا پانچ وار ٹی ٹونٹی ماچ 19 جون کو بینگلورو کے ایم چننہ سوامی سٹیڈیم میں ہوگا بات کریں بھارتی ٹیم کی تو اس ٹیم کی کپتانی کیل رہول کے پاس ہے ٹیم میں ریتو راج گائی کوارڈ دیپا خودہ شیش آئیر وہیں دنیش کاردک کی اس ٹیم میں واپسی ہوئی ہے اور ساتھ ہی آئی پیل میں اپنی گیند بازی سے کمال کرنے والے ارزیب سنگ اور امران ملک کو بھی ٹیم میں جھگا دی گئی ہے اس کے علاوہ ٹی ٹونٹی سیریز کو لے کر بات کریں تو ٹیم انڈیا اس کے بعد آئیرلینڈ اور بعد میں انگلنڈ کے لیے روانہ ہوگی وہیں بات کریں اگر ساؤت افریقہ کی ٹیم کی تو ٹیم میں ٹیمبا باؤموا کو کپتان بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹیم میں اینڈرک نورکیا جیسے کھلاڑیوں کی باپسی ہوئی ہے اس کے علاوہ ساؤت افریقہ ٹیم کے کئی کھلاڑی پہلے سے ہی بھارت میں آئی پیل کھیل رہے تھے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر روانہ ہوئے اور اب ایک بار پھر بھارت میں ان کا سواگت کیا گیا ہے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ونڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں نمسکار